السلام علیکم ہے اچانک ولوگ صبح صبح ٹائم کیا گھڑی تو میں نے پہنی گھڑی اندر رہ گئی ٹائم ہو رہا ہے ابھی صبح کے رات کے بولوں صبح کے بولوں نہیں آزان ہونے والی ہے تو صبح کے بولتے ہیں ٹائم ہونے والا ہے صبح کے چار بجے گا اور میں آگے ہوں گھر سے باہر کیوں کیوں کیونکہ نین نہیں آرہی میں نے کہا چار بجنے والے ہیں آزان ہونے والی تو سوچا پہلے نماز پڑھ لی جائے چندہ ہونے والا بھی چمک رہے ہیں ابھی اور میں نکلاؤں مسجد کی طرف یہ سامنے مسجد مسجد چلتے ہیں آزان بس کسی وقت دونے والی ہے تو پھر ٹائم اور ٹائم نماز پڑھ لیں گے صبح کے چار بجے ہیں اور یہ چیک کرو اس چائنیز کو یہ پتہ نہیں کس کی تلاش میں کھڑا ہے کافی دیر سے اس کو میں دیکھ رہا ہوں یہ ہی آرہا ہے کبھی روڈ پہ آکے کسی خود ہونٹا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کرنا کیا چاہتے ہو ہوا ہوا置ی دیکھ رہا ہے بند کرو کیا امراہ آپ لوگ بھی سوچھے ہو گے سبھا چار بھی تک جا کے میں کاری کے آ رہا رہا ہوں تو کجھ چھوٹی ہے آفیس جانا نہیں ہے تو میں نے کہا سکون سے موی شووی دیکھتے ہیں کوئی اچھی آئی نہیں رہی پھر میں نے کہا اب کیا کریں نیند نہیں آرین نہیں آرین یہ کرتے کرتے سوچتے سوچتے رات کے تین ساڑھا تین بچ گئے میں نے کہا اب آدھا گھنٹا رہ گیا ابیں سویں گے تو غلط بات ہوئے گی نماز کا ڈائم ہونے والا ہے تو پہلے نماز پڑھیں گے اس کے بعد جا کے دیکھیں گے نیند آرہی ہے ٹھیک نہیں آرہی تو پھر کچھ کھائیں گے پیٹ پوچھا کریں گے اس کے بعد پھر نیند آئی جائے گی کیونکہ کچھ کھا لو تو نیند آرام سا آیا دیئے ویسے بھوک تو لگ نہیں رہی ہے مرسل دیکھتے ہیں نماز پڑھے کیش ہے بہت بھوک لگ جیا تو کچھ بنایں گے کھائیں گے اور پھر سو جائیں گے اور ویسے بھی کافی دن ہو گئے تھے کوئی نیا ولوگ نہیں آرہا تھا کوئی ولوگ شوٹ ہی نہیں ہوا تھا کچھ اپلوڈ ہی نہیں کر رہا تھا اور آپ لوگ بھی سوچو گے یار بلکل ہی آؤٹ ہو گیا یوٹیوب سے تو میں نے سوچا کہ آج ایک ولوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں اپ سے کوشش کرتے ہیں واپس سے ٹریک پہ آ جائیں اور ڈیلی آپ کو نئے نئے انٹریٹیننگ ولوگ دے شکوں تو ابھی پہلے نماز سے فری ہوئے تھا اس کے بعد باقی شین بعد میں بتاتا ہوں میں اس نماز پڑھ کے فری ہی ہوا ہوں کہ ایسی شدید نیند آ رہی ہے چلتے ہیں ڈیریکٹ ہوتے ہیں ملتے ہیں صبح اور صبح گنڈینیو کرتے ہیں اس لاغ کو گوڈ مارننگ ہو گئی ہے تھوڑی لیٹ ہی ہوئی ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے آراؤنڈ بارہ ساڑے بارہ گا تو میں فٹا پر اٹھا ہوں اٹھ کے ناشتہ واشتہ کیا ناشتہ شکر گیا پھر لیٹ ہوں ناشتہ کا مرے ریکارڈ کرنا تھا لیکن میں بھوگ اتنی لگی جی میں نے کہا فون بون چھوڑ پھر ناشتہ کرتے ہیں پھر دیکھیں گے بھوگ کا کیا کرنا ہے تو خیر ابھی ناشتہ واشتہ کر لیا سوارے ہیں اب میں سوچ رہا ہوں کہ بہار نکل کے دیکھتے ہیں موسم کیسا ہے نہیں بہار نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے انڈپینڈ کرتا ہے گرمی کا یعنی یو اے ای کا آپ کو پتا ہے گرمی اور آج کل گرمی کا ایسا سینہ ہوگا ہوا ہے کہ عجیب سینہ ہمیڈی ہوئی ہوئی ہے اور ہمیڈی بھی اس لیول کی کہ بندہ سانس لینا مشکل ہوا ہے بہار جیسے آپ نکلو آجیب چپ چپ سا اور دھوان دھوان سا فیل ہو رہا ہے اتنی ہمیڈی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سردیوں میں فاغ ہوتی ہے نا ویسے یہاں پہ گرمیوں میں ہمیڈی کی ویسے دھوان دھوان سا فیل ہو رہا ہے پھر ابھی بہار چلتے ہیں تھوڑا فریش ہو جائیں بہار چل کے دیکھتے ہیں یہ موسم کیسا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ آج کفین کیا ہے آج کیا کرنا ہے اور کیا پلان ہے پہلے یہ بڑھتن لگ دیں یہاں پھر اب یہ کریں گے تھوڑی بے بہت فریش ہو جائیں پھر یہ کرتے ہیں نپٹاتے ہیں چلے فریش ہو جائیں بہار کا موسم دیکھ لیں چلے فریش ہو جائیں چلے اے ہی اے ہی 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 استغفراللہ چشمہ چیک کرو اندھا ہو یہ دیں ہیں ایسی دیسی بہار آ رہا ہو گرمی میں کچھ دکھتا ہی نہیں ہے اے بہت گرمی ہے یار ہی لو چلی ہے چیک کرو میں کہہ رہا تھا نا دھوان دھوان آ جاتا ہے وہ بیلڈنگ بھی کلیر دکھتی ہے لیکن ابھی ہمیریٹی کی ویے سے دھوان دھوان لگ رہا کلتے ہیں آگے آگے دیکھتے ہیں تھوڑا سا دھوپے ننگلتے ہیں اے 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 شتغفراللہ یہ اللہ یہاں بھی تھوڑی سی بارش ہوئی ہے تو مزہ آ جائے ہیں لیکن یہ ہوتی نہیں ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ بلیوں کا کھانا میں نے دارا تھا رات میں بلیوں دیکھنے رہی ہیں یہ لوکیشن ہے جہاں پہ بلیوں کا کھانا ماں نہ دیتے ہیں لیکن بلیوں تو ہیں نہیں اور ادھر اس جگہ پہ ہم کبوتروں کھانا رہتے ہیں گرمی کی شدد اتنی ہے کہ نہ کبوتر دکھ رہے ہیں نہ ہی بلیوں دکھ رہی ہیں لیکن میں سوچ رہا ہوں گرمی بہت ہے کبوتر اور بلیوں کے لیے پانی اور کھانے کا انتظام کر دوں تاکہ وہ لوگ بھی دہ ہیڈریٹڈ رہے ہیں انسانیت کے ناتے ہمیں یہ سب کرنا چاہیے بہت ضروری ہے سپیشلی یہاں پہ جہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے کبوتر یہ جانورہ گھر ہے تو بھاہر ہی ہیں ان کو تو گرمی بہت شدید لگ رہی ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ان کا ہم تھوڑا خیال کریں اور ہم ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر کے رکھیں چلو ابھی میں اندر آیا ہوں تو ہماری ایک بلی یہ ہے بیٹھی بچاری گرمی کی بیٹھو بیٹھو پانی شان چاہیے کھانے شانوں چاہیے ابھی رکھ رہا ہوں تو میں یہاں دے دوں گا باگی بہر رہ دوں گا اوکے پانی بہر دیتے ہیں اوکے 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 یہاں پانی اس لبے میں نے دکھا ہے کچھ کبوتر ہوگی دکھانا چلو چلے چلو بھائی چلتے ہیں جاکے پانی کھانے ڈالتے ہیں ابھی بلیاں کھانا نہیں کھائیں گی کیونکہ وہ زیادہ تر شام کی ٹائم بھی کھاری ہوتی ہیں اور ابھی آئیں گی بھی نہیں کئی کوئی دکھ بھی نہیں تو کبوتر کو کھانا ڈال دیتے ہیں اور یہاں پانی بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ بلیاں کبوتر جو بھی پینا چاہیں وہ پی سکیں اب چلتے ہیں کبوتروں کو کھانا ڈال دیتے ہیں یہ تھوڑی ساف جگہ ہے یہ تھوڑی ساف جگہ ہے چلو بہت گرمی ہے اٹلیس ہم نے پانی اور کھانا چاہنا رکھ دیا تو کبوتر اور بلیاں اپنا نظام سیٹ کر لیں گی اب ہم چلتے ہیں گھر کھاری آگے دیکھتے ہیں اپنے کھانے بھی نہیں کیا کرنا ہے ابھی تو کھر ناشتہ کیا ہے جا کے سوڑا ریش کروں ہاں ریش کرنے کے بعد فریش ہو گئے نماز مارک سے فری ہو گئے باہر آگے دیکھیں کہ کبوتروں نے کھانے بھی نہیں کیا اور اگر اور بلیاں کو پانی دینا ہوگا تو پھر ہم وہ بھی جل دیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ وہ آج کا پلان کیا ہے اور رات کے کھانے کا کیا سین کرنا ہے کیونکہ ایمن اور امل تو چلے گئے کل پاکستان تو اس لیے میں اکیلا ہوں گھر پہ تو کھانے کا سیٹ اپ کچھ نہ کچھ بنا وہ رکھا ہوا ہے تو ہم گرم کرے کھا لیں گے روٹی روٹی گند ازام کرنا پڑے گا چاہے کرتے ہیں کھانا کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کافی ہے اوکے اوکے ابھی بس جب بھوک لگی گرم کریں گے کھا لیں گے گھر کے سارے چھوڑے موٹے کام رپٹا کہ فری ہو گیا ہم فری ہونے کے بعد میں نے کہا شاور آور لے لیں ابھی شاور بھی لے لیا فری ہو گئے ہیں سارے کام ختم آرام بھی کر لیا اب سکون سے بیٹھے ہیں تو میں تو خیال آیا کہ ہر کافی پیل لیتے ہیں کیونکہ آج صبح ہی میں نے ناشتے میں چائے بنا لی تھی کافی کا میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا صبح صبح لیکن ابھی بیٹھے بیٹھے کہ بھوڑ ہو رہا ہوں کرنے کا کچھ ہے نہیں ابھی فیلال میں نے سوچا کہ چلو کافی بناتے ہیں اور کافی بے لے دیں لیکن ہاں اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ چیلنجز والے ولوگ دیکھنا کون کون چاہتا ہے اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتاؤ کون کون دیکھنا چاہتا ہے اور کس کس ٹائپ کی چیلنجز دیکھنا چاہ رہے ہو تاکہ اس ٹائپ کا کونٹنٹ پر انچھا رہا جل سے شوٹ کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے اچھا سین یہ ہے کہ کچھ چیلنجز کے ولوگ میں نے لکھ کے رکھے میں اپنے پاس ایک ڈائیری میں انہوں نے لکھ لیا تو کچھ کونٹنٹ میرے مائنڈ میں آیا تو میں نے کہا چلو ان کو ڈاؤٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر جیسی ایسی ٹائم ملے گا ویسے ایسے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیں گے اب پلان میرا یہ ہے کہ چلو آج کا ولوگ ہم نے یہ شوٹ آلماس کری رہی ہے تو سٹارٹنگ فرم ٹومورو کل سے میں سارے چیلنجز جو ہیں وہ میں ایک ہی کر کے ریکارڈ کرنا شارٹ کروں گا اور پھر آپ کے ایک ہی کر کے آپ کو ولوگ آتے رہیں گے چیلنجز والے ولوگ ٹھیک ہے تو پہلا چیلنج آئے ہوپ کل آ جائے گا ہاں کل ہی آئے گا انشاءاللہ اگر کل کوئی اور ولوگ میں نے نہیں کیا تو پہلا میں چیلنج والا ہی ولوگ اپلوڈ کروں ہاں اس کے بعد پھر اور چیلنجز جو جو ہیں نام میں نہیں بتاؤں گا کونسے چیلنج ہیں لیکن آپ کو مزہ ضرور آئے گا انشاءاللہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے چیلنجز ہیں میں نے بڑا سوچ کے آئیڈیاز نکال کے ڈیفرنٹ کرییٹرز کو سرچ کر کے ان سے کچھ انسپریشن لیئے ہیں تو لیکن میں نے کہا چلو یار اس ٹائپ کے مونٹنٹ عوام کو اچھا لگے گا اور وہ کو انجوائی بھی کریں گے میں نے کہا چلو اس طرح ہمارا کونٹنٹ ریکارڈ کرتے ہیں اور آپ ہی خدمت میں پیش کرتے ہیں ابھی چلتے ہیں کچھن میں کچھن میں چل کے تھوڑی کافی شاو بناتے ہیں کافی شاو بھی پیتے ہیں پھر دیکھتا ہیں کافی کا سامان میں نے نکال لیا یہاں گیا ہمارا کپ یہاں گئی چینی یہاں گئی ہماری کافی اور یہاں گئی ہمارا کافی میٹ تو مجھے دعا تر کافی میٹ کافی آج کل بہت اچھی لگ گئی کیونکہ میں آدھر آفیز میں یہی پیتا ہوں تو میں نے سوچا یہی والی کافی واپس بناتے ہیں یہ ہمارا پانی گرم انہوں نے رکھا ہے کافی پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ بناتے کیسے ایسی ہے دو تین چیرے ڈالنی ہے پانی ڈالنا ہے اور سٹیر کرنا ہے اس کے بعد پیلو تو بناتے ہیں اور پھر دیکھتا ہوں میں نے یہاں کھول کر رکھ لی ہیں لے لیتے ہم تھوڑی کافی کافی میٹ میں تھوڑا زیادہ ہی ڈالتا ہوں لیکنس آئی لائک تھوڑا سا اور ڈال لیتے ہیں کتنے ہو گیا ہاں ٹھیک ہے اب ڈال لیتے ہیں تھوڑی چینی چینی جتنی آپ کو چاہیے یہ انہوں ہے ٹھیک ہے اب ہاں سوڑ کریں گے پانی کے اُبلنے کا اس کے بعد اس کھنم ڈالیں گے اور پھر ایسے کر کے کافی ریڈی ہو جائی سوڑ میں اپنی کافی انجوئے کرتا ہوں اور آپ اس کے بلوک کرتے ہیں یہ پہ اینڈ تو آئی ہوپ آپ لوگ کا اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو لائک کرنا نہ بھولنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولنا شیئر بھی کر دو تاکہ اس سے ہماری ریچ اور زیادہ بڑھ سکے اور بیل آگن کو لازمی پلیس کر لینا تاکہ اس سے آپ کو اگلے بلوک کی نوٹیفکیشن جل سے جل مل سکے کیونکہ اب چیلنجز والے بلوک آ رہے ہیں تو بلوک میں مزا تو آئے گا ٹھیک ہے ملتے ہیں اب نیکس بلوک میں ٹل دن ٹیک کیر یاللہ بائی